اسلام علیکم آج کی کلاس میں خوش آمدید اپنی کلاس کا آغاز حدیث مبارکہ سے کریں گے حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا ہی فاصلہ ہے پریویس نالج میں ہمارے پاس جو تھا یونی سیلولر آرگینزمز تھے دیٹار میڈ اپ آف آنلی ون سیل جو ون سیل سے بنے تھے اس کی کچھ ایکزیمپز آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں مولٹی سیلولر تو ہم نے کہا تھا کہ بیکٹیریا اور وائرسز ہوتے ہیں اور ان کے سارے عمل ایک ہی سیل کے اندر ہوتے ہیں پھر ملٹی سیلولر کے بارے میں بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ یہ مور دین ون سیل سے بنتے ہیں اور آپ کو یہاں پر ڈاغ اور ٹرٹل کی ایکزیمپل نظر آ رہے ہوگی پھر ہم نے کمپوننٹس کی بات کی تھی مائکروسکوپ کے تو ہم نے اس میں بات کی تھی آئی پیس کورس ایڈجسمنٹ نو فائنڈ ایڈجسمنٹ نو کچھ پارٹس کے بارے میں بات کی تھی بیس کے بارے میں میرر کے بارے میں کنڈنسر اوبجیکٹیو لینس اچھا بوڈی ٹیوب ہم نے جو بات کی تھی پریویس نولیج میں امید ہے وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگی اس کے حوالے سے تھوڑے بہت سوال ہو سکتے ہیں آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے 3.3 لیکچر نمبر ہمارا آج کا 19 ہے سائنس کی کلاس ہے چپٹر نمبر 3 ہمارا چل رہا ہے اور 3.3 میں ہم نے کیا پڑھنا ہے پلانٹ اینٹ اینیمال سیل اچھا اب ہم نے یہ سمجھنا ہے پلانٹ اور اینیمال جو ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ سیل سے بنتے ہیں اور یہ بات ایسا ہے کیا اور پلانٹ اینیمال سیل آلائک کیا پلانٹ اور اینیمال سیل جو ہے ایک جیسے ہوتے ہیں ہم ان میں کیسے دیفرنس کریں گے تو اس کے لئے ہم ان کے سیل کو پڑھیں گے ان کو observe کریں گے کس کے ذریعے microscope کے ذریعے اور پھر آگے آپ کے پاس ہے what is the typical plant cell like typical plant کس طرح کا ہوتا ہے observe some leaf cell of a water plant under a microscope what do you see آپ نے کچھ water plant کو دیکھا microscope کے ذریعے تو یہاں پہ تھوڑی سی ایک diagram دکھائی گئی ہے جو microscope کے ذریعے نظر آ رہی ہے وہ یہ رہی اس کے اندر آپ نے کیا دیکھا each box like is texture observe under the microscope is a leaf cell ایک ایک box کے اندر leaf cells ہیں بہت سارے within each cell there are many different parts each with own function اچھا ابھی ہم آگے اس کو دیکھیں گے کہ plant cell کے بہت سارے parts ہوتے ہیں اور ہر کا اپنا ایک function ہوتا ہے یہ ایک microscopic diagram ہے جو electron microscope سے plant cell کی لی گئی ہے plant cell کچھ اس طرح کا دیکھتا ہے اور آپ کی بک میں اس کی ایک ڈمی موجود ہے جس کے اندر آپ کے پاس کچھ پارٹس دکھائے ہیں ایک کلورو پلاسٹ ہوتا ہے اس کے اندر کلورو پلاسٹ کیا کرتا ہے is a structure contain a green pigment جس کے اندر green pigment ہوتا ہے جس کو آپ کلورو فیل کہتا ہے کلورو فیل کیا کرتا ہے capture کرتا ہے light کو اور پلانٹ can make food during photosynthesis اور تو پلانٹ کیا کرتے ہیں photosynthesis کے دوران اپنا کھانا بناتے ہیں cell membrane the cell membrane athin layer that controls what enters and leave the cell it's allow only certain material to passes جس طرح اچھا cell membrane کا کام کیا ہوتا ہے یہ کچھ materials کو جانے selected materials کو ہی اندر جانے دیتی ہے اور بہار آنے دیتی ہے اور یہ سیل کی باقی چیزوں سے افادت کرتی ہے سیل وال کیا ہوتی ہے یہ ایک stiff structure ہوتا ہے made of cellulose جو سیلولوز سے منتا ہے it supports and give cell does sell a regular shape اور یہ سیل کو کیا کرتا ہے ایک regular shape دیتا ہے دیتی ہے پھر آپ کے پاس جو سیٹوپلازم ہے سیٹوپلازم کیا ہے جیلی لائک material ہوتا ہے جو سیل کے اندر ہوتا ہے surrounding containing other parts new materials اچھا سیٹوپلازم آپ کے پاس یہ جیلی لائک structure ہوتا ہے جو آپ کو نظر آرہا ہے اچھا سیٹوپلازم کے اندر جیلی لائک material ہوتا ہے جو سیل کے اندر ہوتا ہے membrane surrounding the nucleus and containing other cell parts اور اس کے اندر دوسرے parts بھی ہوتے ہیں new material are constructly being made and broken down in the cytoplasm due to the large vacuul the cytoplasm is reduced to a thin layer اس کے اندر مختلف materials بنتے اور ختم ہوتا ہے نیوکلیس کے چیز ہوتی ہے کنٹرول all the activities وہ تمام activities کو control کرتا ہے including cell repair جو آپ کے cell کے اندر جو repairing ہوتی ہے وہ بھی یہ ہی کرتا ہے it contains thread like structure called chromosomes اس کے اندر chromosomes ہوتے ہیں جو thread like structures ہوتے ہیں genes are the part of chromosomes they store information to be passed down from one generation to the next اچھا genes جو ہوتی ہیں اس کے اندر آپ کی پوری generation کی information ہوتی ہے جیسے DNA type اس کے اندر موجود ہوتے ہیں پھر آپ کے پاس vacuels ہے vacuels کیا ہوتا ہے the vacuels large vacuels filled with cell which contain substance dissolved in water such as sugar mineral salt the cell keep all cell firm by taking water the cell single large vacuels form the biggest part of the cell اب جب vacuels آپ کو نظر آ رہے یہ جو vacuels ہے یہ cell shape material ہے اس سے بھرابا ہوتا ہے جس کے اندر contain which contain substance dissolved in water such as sugar and mineral salt یہ cell کو کیا رکھتا ہے ایک اچھی shape بنا کے رکھتا اور یہ cell کا سب سے بڑا part ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس ایک چیز ہے وہ animal cell کے حوالے سے ہے animal cell آپ کے پاس ایک microscopic form کی صورت میں موجود ہے پھر اس کے بعد ہے what is what is a typical animal cell like typical animal cell like کس طرح ہوتا ہے human گال ہیں جب آپ اس کو اندر غور سے دیکھیں تو اس کے اندر جو cell ہے وہ scrap inside of your check with a clean to speak and prepare a specimen slide اچھا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے this specimen slide میں آپ کو دکھا چکا ہوں آپ اپنے گال کے اندر ایک طول ٹکس اس کے اندر ماریں اور اس کے کچھ cell اس پہ نکال لیں تو observe the chick cell اندر a microscope جب آپ اس کو microscope کے اندر دیکھیں گے تو وہ آپ کو typical plant cell کی طرح کے نظر آئیں گے وہ یہ آپ کو experiment دکھایا گیا ہے do they have the sample cell part as plant cell کی ہم اس کو plant cell کے حوال سکتے ایک اندر دا microscope اچھ اب آپ کے پاس animal cell اندر کیا چیز ہیں پہلے ہم نے چیز دیکھی plant cell کے اندر vacu بہت بہت چھوٹا ہے tinny space in the cytoplasm containing food water waste material and other substances the vacu is a tinny space in cytoplasm کے اندر food water waste material اور دوسرے substances ہوتے ہیں they are usually numerous small vacu in the cytoplasm مختلف بہت سارے vacu small vacu ہیں cytoplasm کے اندر the nucleus control all the activities پہلی والی بات including the cell repair it contains read like structure chromosomes genes are part of the chromosomes there is some information to be passed یہ بات ہو چکی ہے genes کیا کرتے آپ پاس information ہوتی ہے آپ کی پوری generation کی جو generation گزر چکی ہوتی ہے آپ کے abawaj دات کی cell membrane کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کوئی material نہ بھار جائے نہ اندر جائے سر selected material اندر اور بھار جا سکتے ہے cytoplasm آپ کے پاس cytoplasm کیا جیلی like structure ہے جو inside the cell membrane ہے surrounding the nucleus and containing other cell parts جیسے ہم نے بات کی بہت سارے باقی چیزیں ہوتی ہیں new material are constantly being made and broken down in the cytoplasm cytoplasm کے اندر بنتا اور ختم ہوتا ہے it fill almost the whole animal cell اور یہ پورے animal cell کو fill کیا ہوتا اس کے کی جو ہم نے ابھی اتنی دیر جیسے سارے ہوتی جین میں dna میں اور یہ آپ کے کروموسوم کو بڑی فارم میں کر کے دکھایا گیا ہے پھر یہ آپ کا nucleus ہے اور یہ پھر cell کے اندر nucleus پھر اس کے بعد کروموسوم کروموسوم کے اندر dna اور gene موجود ہے اچھا اس کے بعد جو آپ کے پاس ہے ہم نے یہ دیکھ نا کہ کیا similarities ہوتی ہیں اور کیا difference ہوتے animal cell میں ابھی ہم کیا کر رہے ہیں animal cell کو اور plant cell کو compare پہر رہے ہیں in what ways are in what they are difference comparing a plant cell and animal cell ایک table بنائی جس جو animal ہوتے ہیں وہ جو animal ہوتے ہیں وہ sunlight کے ذریعے اپنا کھانا نہیں مناتے تو اس لئے ان کے اندر kiloroplast نہیں ہوتا has a cell wall therefore plant cell have regular shape do not have a cell wall animal cell کے پاس اچھا cell wall نہیں ہوتی جب بھی بھی ہم shape معاینہ کریں گے تو ہر جو outside ہو بہت ہلکی ہو تو کوئی shape نہیں کر پائے گی کوئی regular shape نہیں ہوگی plant cell کے پاس چھوٹے چھوٹے wall ہوتے ہیں animal cell چھوٹا ہوتا ہے plant cell normally بڑا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس plant cell اور animal cell دکھائے میں microscopic view دکھائے گئے جو microscopic view میں آپ کو دکھتے ہیں اس کے بعد there are many different type of cell but they share some common characteristics یہ بات ابھی ہم بات کر چکے ہم نے بات کی نہیں کہ vacuze nucleus chloroplas cytoplasm cell cell membrane دو چیز آپ یہاں پہ missing نظر آرہی ہیں وہ آپ ویڈیو کے end میں مجھے بتائیں کہ plant cell میں آپ کو دو کون سی چیز نظر آئیں اور کیا difference نظر آیا یہ آخر میں آپ سے لازمی پوچھوں گا چلیں میں بتا دیتا ہوں پھر آپ لوگوں نے بتانا ہے cell wall نہیں ہے vacu بہت بڑھا ہے چھوٹا ہے یہ پہ chloroplast اور chloroplast نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک tried out ہے book کے اندر page number 55 پہ page number 55 ہی ہے یہ جو آپ کے پاس key points ہیں page number 55 پہ جس میں comparison دکھایا گیا ہے اس کے بعد ایک table آگئی نیوکلیس کیا کر رہے نیوکلیس کے بارے بات دونوں میں پریزنٹ ہے سیل میمرین کی بات ہو چکی ہے دونوں میں پریزنٹ ہے سائٹو پلازم بھی دونوں میں اچھا ایک بات یہ سمجھ نہیں کی سائٹو پلازم میں فرق ہے پلانٹ سیل میں جو ہے وہ تھیل لیئر میں ہے اور بہت کم جگہ پہ لیکن animal سیل پورا انٹائر سیل آپ کا سائٹو پلازم سے برا ہو ہے اسی طرح ویکیول ہے ویکیول کے بارے میں بات کرے تو یہ کیا ہے سنگل اور لارج فل آلموز دا انٹائر پلانٹ سیل کنٹرین سیل 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 فیم بائی ٹیک این وارٹ لیکن جب آپ اس کلورو پلاز پلانٹ اور سیل وال میں ایف سن اور اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے آج کلاس کو ختم کرتے اچھا بیٹا یہ ساری چیز آپ لوگ اچھی طرح پڑھ لیں اور سمجھ لیں کلاس کے end میں سوال جواب ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھ